بی ایف کی خود ساتھا پالیسی ناماندور ناماندور کلم بچانے نکلے ہیں ہاو پالیس ساتھ جلو اندرہ ساتھ ان سے کنٹریکٹ ساتھ جلو اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر ہم موجود ہیں دارالحکومت کوئٹا کے پریس کلب کے سامنے جہاں پر مختلف کیمپ لگے ہوئے ہیں یہ جو کیمپ لگا ہوا ہے اس کا مطالبہ ہے کہ بلوچستان کمیونٹی ٹیچرز کو مستقل کیا جائے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کمیونٹی ٹیچرز کب بھرتی ہوئے اور کتنا ان کو عرصہ ہو گیا ہے اور یہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ ان کو مستقل کیا جائے سب سے پہلے اپنا تعرف کروائیں نام کیا ہے کہاں سے تعلق ہے اور کب سے آپ کمیونٹی ٹیچر ہیں جی بہت بہت شکریہ آپ میڈیا کا کہ آپ ہماری آواز بنے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری آواز کو حکام بالا تک پہنچائیں گے سر دوہزار ساتھ میں بلوچستان کے دیہاتوں میں اساتذہ کو کنٹریکٹ بنیادوں پہ تائنات کیا گیا مجھ سمیت ساڑھے نو سو میل اور فیمیل اساتذہ ہیں جو کہ ستر ہزار طلبہ و طالبات کو تعلیم کے زیور سے آرستہ کر رہے ہیں ہمیں پندرہ سال کا عرصہ گزر چکا ہے ہمارے ساتھ جو ہے تین سال کا معاہدہ کیا جاتا تھا کہ اس تین سال کے بعد آپ کو پرمنٹ کیا جائے گا وہ تین سال گزر جاتے تھے پھر بی ایف کا نمائندہ آکے پھر ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرتے تھے پی سی کے تھرو ہمیں رکھا گیا ہے بی ایف کی خودساختہ پالیسیوں نے ہمیں بہت جو ہے تنگ کیا ہے ہم نے با رہا یہاں پہ کوئٹا پریس کلب کے سامنے ہم نے احتجاج کیا آج بھی ہمارے احتجاج کو دسوان روز ہے ہمیں یہاں پہ چیختے اور چلا رہے ہیں پورا بلوچستان دیکھ رہا ہے ہمیں بلکہ پورا پاکستان سن رہا ہے ہمیں لیکن ہمارے گورنمنٹ کی ہٹ دھرمی ہے کہ وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے ہمارے جائز مطالبات ہیں یہ اٹھارویں ترمیم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے ہمیں پندرہ سال کا عرصہ گزر چکا ہے ہم کنٹریکٹ پہ تعلیمی میدان میں اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ سرانسر نائنصافی ہے سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق اگر جو بھی ادارہ تین سال کنٹریکٹ پہ کام کرے گا اس کو پرمنٹ کیا جائے گا وہ کتنی ہیں بلوچستان میں آپ لوگوں کی تعداد کتنی ہے سر ساڑے نو سو میل اور فیمیل اسازہ ہیں ہمارے پاس بچے اور بچیاں دونوں تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ جو ہے آپ لوگوں کا جو مطلب ہو کیونکہ یہاں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ آج جو کمیونٹی ٹیچرز ہیں یہ جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان میں پڑھاتے ہیں یا ان کی ٹائمنگ مختلف ہے اس بارے میں بھی ناظرین کو تھوڑا سا بریف کریں سر سیم یہی ہم نساب پڑھاتے ہیں ہمارے اسکول الگ ہیں گورنمنٹ بی ایف کی پالیسی یہی تھی کہ گورنمنٹ کے اسکولوں سے تین کلومیٹر دوری پر وہ اپنا اسکول اوپن کرتا تھا جہاں پہ اسکول نہ ہوتا تھا وہ وہاں پہ اسکول کھولتا تھا وہاں پہ وہی مقامی بندہ جو ہے وہ ٹیچر رکھتا تھا چار ہزار سے ہم نے چار ہزار تنخواہ پہ ہم نے کام شروع کیا ہے اس مہنگائی کے دور میں ابھی بھی ہمیں بیس بائیس ہزار تنخواہ دیا جا رہا ہے جو کہ ہمارے ساتھ سرہ سر ظلم ہو رہا ہے تو ہم حکام بالا سے پرزور اپیل کرتے ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے جائز اور اصولی مطالبات ہیں ہمارے اس مطالبات پر نظر ثانی کریں بسورت دیگر ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے نہیں جائیں گے ہمیں مزید رسوہ نہ کیا جائے سیئی 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 ایک اور بھائی سے بات کرتے ہیں کہ یہ ذرا بتائیں کہ آخر کیونکہ جس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی میل فی میل کی تعداد ہے اور حکومت کا ایک پروجیکٹ یا جو بھی تھا کسی بھی اس پر وہ چلا رہے تھے دوہزار سات سے آج بائیس ہو رہا ہے اس میں کئی ایسے ہوں گے جن کی ایج گزر چکی ہوگی تو وہ تو پھر ان کے لیے تو آپ نئے طریقے سے آپ ریکروٹمنٹ تو نہیں کر سکتے تو ایڈجسمنٹ ادھاری کرنی ہے یہ جو بھی فلا ہوتا ہے اوارال گورنمیٹیز کی ذمہ دار ہوتی ہے تو برادر آپ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مستقل کریں تو یہاں پر جو لوگ ہیں زہری بات ہے کسی کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی کسی کی کیا ہوگی اس وقت کا مایار اور تھا آج کا اور ہے تو آپ کس طرح مستقل ہونا چاہتے ہیں آیا چاہ رہے ہیں بی اے والا اس لیول پہ لگے ایم اے والا اس لیول پہ لگے یہ مستقلی کیا بھی تو کوئی کرائیٹیریا ہے نا یہ آپ لوگوں کے کیا ہے جی وہ تو دیکھیں سر وہ تو جو حکومت کا رول ہے وہ اسی مطابق ہمیں جو ہے نا عوضہ گریٹ دیں گے لیکن ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ مستقلی ہے اور اگر وہ تعلیمی حساب سے ہمیں عوضہ دینا چاہیں گے تو جس اسادزہ کا جیوی کا عوضہ ہے ان کو جیوی دیں گے جس کا جی ای ٹی کا عوضہ ہے ان کو جی ای ٹی دیں ہمارا مقصد صرف مستقلی یعنی حکومت اپنے اس میں لانا ہے حکومت کو یعنی ہم کو مستقل کرنا ہے کنٹریکٹ سے ہم کو نکالنا ہے ہم مزید کنٹریکٹ پر کام کرنا نہیں چاہتے ہیں اگر حکومت ایسا کرتی ہے کہ بھائی چلو ہم مستقل کرتے ہیں کیونکہ ابھی بھی ایک پروژیکٹ وہ لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں کوئی ساتھ آٹھ ہزار لوگ ہیں ان کو بھی ایک پچیس ہزار ہے غالباً جو میں نے دیکھا تھا اس میں تو یہی نظر آ رہا تھا تو اگر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک آپ یہ ہو جب مستقل کیا جائے گا تو ٹیسٹ انٹرویو ہوں گے یہ جو نیا وہ ایک لائے ہیں اسمبلی میں بھی لائے ہیں اور کابینہ بین نے بھی منظور کیا ہے تو اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے بھی ٹیسٹ انٹرویو ہوں گے اس کے لئے آپ راضی ہوں گے سر دیکھیں ہمیں پہلے سے ہی ہمیں یہ رول نہیں دیا گیا کہ ہم تین سال کے بعد آپ سے ٹیسٹ لیں گے ٹھیک ہے دوہزار ساتھ سے ہم کو جو رکھا گیا ہے ان لوگوں کا یہ رول تھا کہ بھائی جو میٹرک پاس ہے وہ بندہ ہمیں دے دو پھر بعد میں ہم اس کو مستقل کریں گے لیکن دوہزار چودہ سے ان کا رول کیا بنا ہے کہ ہم ٹیسٹ لے کر ٹیچر رکھیں گے تو ان لوگوں نے بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے یہی رول اختیار کیا کہ ٹیسٹ کے بنیاد پر ہم جو چار پانچوں مندوار ہیں ان سے ٹیسٹ لے کر اسکول میں ٹیچر تائنات کریں گے تو اسی رول سے ہمیں چلا رہے ہیں کہ آپ کو تین سال کے بعد مستقل کریں گے لیکن تا حال مستقلی کا کوئی نوٹیفکیشن یا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے آپ لوگ پہلے بھی یہاں پر آئے تھے کوئی مہدہ بغیرہ بھی ہوا تھا پھر آپ چلے گئے تھے تو اب پھر آپ دوبارہ آئے ہیں کیا لائے عمل آگے آپ لوگوں کا جی سر پہلے وزیر تعلیم نصیب اللہ مری صاحب نے یہی کہا تھا کہ پانچ سے دس روز یا ہمیں کچھ دن محلت دیا جائے تھا کہ ہم آپ لوگوں کے لئے کچھ بہتری سوچیں تو ہمارے اسوسیشن نے وقت دیا تقریباً پانچ چھ مہینے گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک اس پر کوئی عمل نہیں ہوا پھر ہم واپس آگئے ہیں مجبور ہو کر اسی سڑک پہ اور یہاں اتجاجی کیمپ میں بیٹے ہوئے ہیں اور یہی فیصلہ ہم لوگوں نے کیا ہے کہ جب تک ہمارا مستقلی کا نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوگا ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے صحیح ہے آپ لوگوں کہہ رہے ہو اتنے سے نو ساڑے نو سو آپ لوگوں نے دور دراز علاقوں میں خدمات دی ہیں تو آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسے نام ہے جو بلوچستان کی یا پاکستان کی کوئی بڑے لیول پر خدمت کر رہے ہوں دوہزار ساتھ سے ہے مطلب پندرہ سال ہو گئے ہیں آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں کے سٹوڈنٹ کا کیلی پر ایسا ہے کہ وہ آج کوئی ایم بی بی ایس ہو کوئی انجینئر ہو کوئی ہے ڈیٹا آپ لوگوں کے پر بلکل بلکل ہے پروف ہے سارے ہمارے تقریباً ہر اسکول سے ہر سال ہمارا پریمری لیول کا اسکول ہے اور ہر سال ہر اسکول سے کم از کم تیس پچیس پچاس جو ہے ہر اسکول سے طالب علم پریمری پاس کر کے آئیس اکولوں میں داخل ہو رہے ہیں اسکول سے پڑھ کر پھر آگے جو ہے ٹیچر بن گئے ابھی اسکولوں میں ایسے بھی اسادزہ ہیں اور یہاں پہ کافی اسادزہ ایسے بیٹھے بھی ہوں گے جی تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحم کیا جائے ہمیں مزید جو ہے کنٹریکٹ پر نہ رکھا جائے اور ہمیں مستقلی کا فوراں نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے صحیح ہمیں فوراں مستقلی کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے یہ ان کا مطالبہ ہے کہ ہم دس پندرہ سالوں سے خدمات انجام دےنا ہے ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو سٹوڈنٹ تھے پھر وہ انہی سکولوں میں ٹیچر بنے تو بالکل ایجوکیشن اور ہیلپ پہ نو کمپرومائز جس جس کا حق بنتا ہے آپ دیں اب اگر یہ اتنے عرصے سے خدمات دی بھی ہیں تو ان کا کیلپر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے تو وہ بڑھانا بھی اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے تو ایجوکیشن اور ہیلپ پہ بالکل کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو جو لوگ ہیں پندرہ سالوں سے دور دراز علاقوں میں خدمات دے رہے ہیں ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس گرمی میں کوئیٹرہ میں کوئی کہاں سے ہے کوئی کہاں سے ہے فیمیل بھی یہاں آئی ہوتی ہیں تو نہ روز روز آیا جاتا ہے نہ روز روز مطالبہ کیا جاتا ہے تو مہربانی کر کے ان کا کوئی مستقل حل نکالا جائے اجازت دیجئے اللہ حافظ